شیطان الرجیم وطنق وطقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا وعلموا ان اللہ شدید العقاب اور اس فتنے سے بچو جو ہرگز ہرگز تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا وعلموا ان اللہ شدید العقاب اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے معاشرے میں آدمیوں سے گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہیں انسان خطا کا پتلہ ہے لیکن جب برائیاں عام ہو جائیں اور اس کو کوئی روکے نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکام کی پامندی نہیں کیا جائے اس پہ عمل نہیں کیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے آدمی رکے نہیں اور یہ چیز پورے معاشرے میں پھیل جائے کوئی ان کو روکنے والا نہیں رہے تو پھر اسی فتنے کے بارے میں کھا گیا ہے تم میں سے صرف انہی کو عذاب نہیں پہنچے گا جس نے ظلم کیا یا یہ جو گناہیں کر رہے ہیں اس وقت جو عذاب آئے گا وہ سب کو عام ہوگا اس کے سلسلے میں ایک نئی کئی حدیثیں ہیں اصحاب سب تک کا قصہ یہودیوں میں جو سنیچر کو جن سے سٹرڈے کو شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا ابھی ابھی سورہ آراف میں آپ کے پاس گزر چکا ہے یہ تین قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ لوگ جو خود شکار کرتے تھے ایک وہ جو شکار نہیں کرتے تھے اور ایک وہ لوگ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے جب بندر بنایا گیا تو ان لوگوں کو بھی بنایا گیا جو منع نہیں کرتے تھے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دوگے اور برائیوں سے روکو گے اگر ایسا نہیں کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمیزی نے اپنی سنن میں اس حدیث کا لے کے آئے ہیں اب اس قسم کا اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے لوگوں پہ آتا تھا عذاب کی شکل ایک آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو پھر کتنا ہی قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتے رہو کوئی اثر نہیں ہوتا سمہ قصد قلوبہم پھر ان کے دل سخت ہو گئے فیقل حجارتے یا پتھر کی طرح ہو گئے اوہ اشد و قصوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور ابھی اس حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دعا مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ ایک عذاب ہے تو اسی قسم کی عذاب اور معاشرے میں آپ برائیاں دیکھ لیں اب خود غور کریں کہ کتنی ایسی برائیاں ہیں جو عام ہیں اور ان برائیوں سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے دوسری حدیث حضرت جریز اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ اور برے کام کیے جاتے ہوں اور اسی قوم کا ایک بڑا طبقہ اور اس کا معزز طبقہ ان برائیوں سے ان گناہوں سے لوگوں کو روکتا نہیں ہو تو پھر ان پر عذاب آئے گا اور اس عذاب میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو یہ برے کام اور گناہ نہیں کرتے ہوں گے یہ عذاب سب کو شامل ہوگا اس میں ایسا نہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں اور وہ کام گناہ نہیں کر رہے ہوں تو ان کو نہیں آئے گا نہیں اس میں بھی وہ شامل ہو جائیں گے یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں اور یہ اس حدیث کی روشنے میں ہم سب اس عذاب میں ابتلا ہو جائیں گے لہذا عمر بالمعروف اور نہیہ للمنکر بھلائی کے حکم دینا اور بری چیزوں سے رکنا یہی اس امت کی پہچان ہے تم بہترین امت تھے تمہاری پہچان یہ تھی کہ تم بھلائی کے حکم دیتے تھے برائی سے رکتے تھے ہم کو تو کہا گیا ہے تم میں سے کوئی آدمی کسی منکر کو دیکھے فَلْيُغَيِّرُوْ بَيَدِي تو اپنے ہاتھ سے وہ اس کو روک دے مروان کا مشہور قصہ ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لئے ایت کے نماز پڑھانے کے لئے نکلے تو وہ ممبر کو باہر لے کے نکلے نماز سے پہلے انہوں نے خدبہ دینا شروع کیا وہیں پہ ایک صحابی نے جو انہوں نے ان کو کھڑے ہو کے منع کیا کہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتا تھا لہٰذا چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی کتنا بھی بڑا ہو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ فریضہ اس کو انجام دینا نہ چھوڑیں بری باتوں سے منع کرنا اور بھلائی کا حکم دینا ورنہ یہ جان لیں کہ عذاب کیا پتہ کہ عذاب آ بھی چکا ہو آپ کو خوب اندازہ ہوا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں کہاں قبولتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس فتنے سے محفوظ رکھے کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس نے اس کی یہ بھی تفسیر کیا ہے کہ فتنے سے مراد تمہارے مال اور تمہارے اولاد ہیں جیسا کہ کہا کہ اِنَّمَا مَعَلُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں تو آدمی کو اپنے مال پہ بھی چاہیے کہ وہ اس پہ دیکھیں کیا اس مال کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جگہوں پہ اور بتائی ہوئے طریقے پہ خرچ کر رہا ہے اور اس کی جو اولاد ہیں اس اولاد کی وہ تربیت ویسے ہی کر رہا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کو اپنے حساب سے اس نے چھوڑ دیا ہے اگر اس نے ایسا نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئے طریقے پہ دونوں چیزوں کو انجام نہیں دیا تو وہ بھی اس فتنے سے اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا اور بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے یہاں تو جو چھوٹا موٹا عذاب ملے گا آخرت میں بہت سخت میں عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے عذاب سے بچا کہ جہنت میں داخل کرے آمین یارب العالمین اعوذ باللہ سمیل اللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستقعفون فی الارد تخافون ان يتخطفكم ونفعواكم وایدكم بنصره ورزکكم من الطیبات لعلكم تشکرون اور تم یاد کرو جب تم زمین میں کمزور تھے اور تعداد میں تھوڑے تھے تخافون ان يتخطفكم الناس تم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں تمہارا اغوا نہ کر لیں وآواكم تو اس نے تم کو پناہ دیا وآیدكم بنصره اور اپنی مدد سے تم کو قوت بخشا ورزکكم من الطیبات اور تم کو پاکیزہ روزی دیا لعلكم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا یہ انام اور یہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے قلت ان کے قلت کو کثرت سے اور ان کے خوف کو قوت اور نصرت سے اور ان کی کمزوری کو ان کے فقر و فاقہ کو مالداری سے اور اچھے روزی سے بدل دیا یہ ایمان والے جب مکہ میں تھے تو اس وقت ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی چھپتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور دین کی راہ میں ہر طرح کی مسئبتیں برداشت کرنے کے لئے یہ تیار تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا پھر جب یہ مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسار کے ذریعے ان کی بڑی مدد کیا بدرہ پہ بدرہ کے موقع پہ انسار نے اپنے جان و مال کے ذریعے ہر طریقے سے مہاجرین کی مسلمانوں کی بڑی مدد کیا اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا یہاں پہ مسلمانوں کو یاد دلارہ ایمان والوں کو کہ میں نے ہر طریقے سے تمہارے مدد کیا کیوں تاکہ تم شکر ادا کرو ایمان والے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کریں اس لیے کہ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اس کو اضافہ کرتا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مارے ایمان ہے ہمارے توحید والا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک معاید بنایا اس پہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اس کے بعد تمام نعمت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے اللہ سے دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے آمینِ عرب العالمین اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے امانتوں کی خیانت مت کرو وانتم تعلمون اور تمہیں اس کا علم رہے اور تم جانتے بجھتے رہو امانت میں خیانت ہم اس نے جانتے کس کو کرتے ہیں دو طرح کی خیانت ہوتی ہے امانتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کو آپ موٹی موٹی دو تقسیمیں کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ظاہری امانت اور ایک باطنی امانت یعنی چھپی ہوئی امانت ظاہری امانت تو سب کو جانتا ہے اور تقریباً یہی باطنی امانت اس میں حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق بندے کے اوپر جب وہ امان لاتا ہے تو آئے دوتے ہیں اسی طریقے سے حقوق العباد ایک بھائی کا مسلمان بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر کیا حق ہیں ان تمام حقوق میں اگر وہ کسی قسم کی کوئی کمی کرتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی اگر کوئی مومن بندہ جس نے کی شہادتین اور اس کے بعد وہ شرک کرتا ہے ظاہر بات ہے یہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت مانی جائے گی حقوق العباد اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ کے اولاد کے تئین آپ کے اوپر بہت سارے حقوق واجب ہوتے ہیں اس بچے کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا اس کو محنت کی کمائی سے حلال لوزی کھلانا سات سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کے لئے بالک ہو جائے تو اس کو کہنا آپ اگر بیٹے ہیں تو اپنے ماں باپ کہتے ہیں آپ کے اوپر کیا حقوق اسلام نے آیت کی ہیں ان تمام کو عمل کرنا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاہَ مِنَ الظُّلْمِ اگر کسی بھلے کام کے علاوہ کسی برائی کا حکم دیں تو اس کو نہ مان کے باقی ان کی تمام چیزوں کو آپ کو ماننا ہے ان کے آگے اپنے بازو کو جھکا دینا ہے ان کو اُفْ تک نہیں کہنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک شوہر ہیں تو بیوی کے لئے آپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے اوپر شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں کہیں بھی ایک مومن ایمان لانے کے بعد وہ بچ نہیں سکتا ہے ایون کہیں آپ سرویس کر رہے ہیں آپ کی کوئی ڈیوٹی کا پریئیڈ متین ہے کہ آٹھ گھنٹا بارہ گھنٹا اس میں کہیں کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں آپ کوئی کام سوپا گیا ہے یہ آپ کا کام ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے آپ کوئی منوفیکچرر ہیں آپ کوئی کنڈریکٹر ہیں اس کے کام میں اس کی ڈیوٹی میں کہیں کوئی کمی ممکن ہی نہیں ایمان والا اگر پوری طریقے سے اپنے ایمان پر کرنے لگے تو اس سے اچھا معاشرہ اس سے اچھی سوسائیٹی کہیں کوئی ہوئی نہیں سکتی ہم کو کسی کے سامنے کہیں کوئی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی نہ نوکری مانگ نی کی نہ کوئی جاب مانگ نی کی تمام آدمی پسند کریں گے یہ مومن بندہ ہے لاؤ اس کو کام دو یہ کسی کسی کمی نہیں کرے گا یہ کہیں کوئی کمپروائز نہیں کرے گا سب سے اچھا کام کرے گا اس لئے کہ اس کے آئے امانت میں یہ خیانت تصور کرے گا اپنی ڈیوٹی میں کسی کمی کو اسی کے ساتھ ظاہری امانت آپ کسی کے پاس کسی آدمی نے کوئی کچھ مال رکھا یا اس سے کوئی بات کہی کہ بھئی دیکھو یہ ایسی بات ہے تم کسی دوسرے کو نہیں بتانا اس نے جا کسی دوسرے کو بتا دیا جیسا کی اس آیت کا ظاہری شان نزول بھی ہے ابو البابا بن منزر کہتے ہیں کہ آیت انہی کے بارے میں اتری یہودیوں نے مدینہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو اہد کیا تھا اس کے خلاف ورزی کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ان کا قلعہ ہے ابو البابا من عبد المنزر سے کہا تھا کہ جا کے اس کو خالی کرائیے یہ گئے تو یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے اگر ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں تو کیا حکم ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا تھا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اور پھر ان کو اپنے اس راز کو افشاہ کرنے پہ بڑی ندامت ہوئی اور یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے نبی میں ایک کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور پھر ان کے بارے میں آیت بھی اتری کہ بھائی آپ کے توبہ قبول ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا اور تم لوگ بھی نہیں کھولنا مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے ان کے نام کا کھمبہ ابھی بھی وہاں پہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاطب بن نبی بلتا مشہور بدری صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ان کے بیوی بچے اور گھرانے والے لوگ مکہ میں تھے تو ایک خط لکھ کے ایک عورت کو دیا کہ تم نے یہاں کے مکہ کے قریش کے لوگوں کو دے دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھیں آپ کا ایک جنگی راز افسان ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم انہوں کو اور حضرت زبیرہ وسلم انہوں کو اور ایک کوئی اور صحابی تھے تین لوگوں کو بھیجا یہ تینوں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا جاؤ فلانی جگہ پہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک راستہ ہے وہاں پہ جا کے آپ کو یہ عورت ملے گی اس کے پاس یہ خط ملے گا گئے اور جانے کے بعد اسی جگہ پر یہ عورت ملی اس سے خط مانگا کہ بھئے لاؤ تمہارے پاس جو خط تم کو حاتب بن ابی بلتا نے دیا ہے اس نے انکار کیا دیکھیں وہ تو پیسہ لے کے یہ کام کر رہی تھی کہ نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے اس کی تلاشی لی گئی کوئی خط نہیں ملا حضرت علیہ جنہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو ننگا کرنے گا دم کی دیا یہ تو تمہارے پاس جو خط ہے تم نکالو اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ تمہارے پاس خط ہے اس لیے کہ ہمارے رسول کی بات جھوٹی ہوئی نہیں سکتی تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ وہ خط نکال دو عورت ایک چادر پہنے ہوئی تھی جہاں چادر ناڑی بانتے ہیں یہیں پہ اس نے اس خط کو چھپا رکھا تھا اس نے اس خط کو نکالا اور لا کے دے دیا اور لوگوں نے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دے دیا حضرت عمر ظلہ انہوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کی یعنی ہاتھ بن نبی بلتا کی گردن نہیں اڑا دوں اس نے انہوں نے پوچھا کہ کیوں کیا تھا آپ نے یہ تو وہ کہا تھا کہ بھئی مجتدار وہاں پہ رہتے ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ان قریش کے لوگوں کے ساتھ کچھ احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہیں یہ کچھ اچھا سلوک کریں اور میری کوئی دوسری نیت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ظلانوں کو منع کیا کہ نہیں ان کو کچھ مت کہو اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں بدر میں شریک ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو کہا ہے کہ افلو ماشے تم فقد غفرتو لکم میں نے تم کو بخش دیا ہے جو کچھ بھی کرو اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا یہ تو ظاہری شانی نزول ہے لیکن باطنی شانی نزول جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام دائرے میں چاہے آپ کے پاس کوئی مال لکھا جائے چاہے آپ کو کوئی بات بتائی جائے وہ آپ کسی کے راز کو ان سے ان سے نہ کہیں یا آپ کو کوئی ڈیوٹی ہو یا آپ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنا یہ سب امانت کے دائرے میں آتا ہے حدیث بخاری کی مشہور حدیث آیت المنافقے ثلاثتن کہیں کسی قسم کی کوئی اس معاملے میں کمی پائی گئی تو یہ جان لیں کہ نفاق کی علامت لگ جاتی ہے نفاق کے علامت کیا ہے اگر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے آپ جھوٹے آدمی کو دیکھ لیں تو اس پر فوراں کرنے کے منافق کے علامت ہے وَإِذَا وَعَادَ أَخْلَفَ کسی سے کوئی وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کیا تو بھی یہ منافق کے علامت ہے تیسری علامت اِذَا اَتُمِنَ خَانَ اس کو کوئی چیز سوپی جائے اور وہ اس میں خیانت کریں تو یہ بھی منافق کے علامت ہے یہ تین علامت ہیں بعض روایتوں میں چار علامتیں بیان کی گئی ہیں اسی طریقے سے مشہور مصند احمد کی حدیث ہے حضرت نصر جلالہ عنہ سے مر بھی ہے فرماتے ہیں لَا اِمَانَ لِمَنْ لَا آمَانَةَ لَهُ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس آمانت نہیں ہو وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا آَهْدَ لَهُ اس آدمی کا دین ہی نہیں ہے جو اپنے اہد کی پامندی کرے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کنٹریک کیا ہے کوئی معاہدہ کیا ہے اور پھر آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو اس آدمی کا دین ہی نہیں ہے اس کو امام البانی نے علام البانی نے صحیح قرار دیا ہے مسلم احمد کی مشہور روایت ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس معاملے کو آسان نہ سمجھیں کہ ہم کسی سے کوئی بات کہ کے پھر وہی بات فوراں کسی دوسرے سے اس پر راز کو افشاہ کر دیں کہہ دیں آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بھی پکڑ ہوتی ہے بیسا کی مشہور حدیثیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنے بچے کو بلایا کہ بھئی تم آؤ میں تم کو کھجور دوں گی مہ نے اپنے بچے کو بلایا تھا اللہ رسول صلصہ پوچھا تھا کہ تم بچہ تمہارے پاس آ آئے تھا تم اس کو کیا دینے والی تھی Hersday اللہ علیہ وسلم س souls مرے پاس یہ کھجور تھی یہی میں اس کو دینے والی تھی نہیں کہتے ہیں کہ آؤ میں تم کو یہ چیز دوں گی پوچھا کہ اگر تم یہ کھجور اس چھوٹے سے بچے کو نہیں دیتی تو یہ جھوٹ شمار ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے ایک مومن ایمان لانے کے بعد اسے آزاد نہیں ہے قرآن اور حدیث پر مکمل طور سے اس کو عمل کرنا ہے ان چیزوں کا خیال لکھئے گھر میں بھی اپنے بیو اور بچوں اور دوستوں اور حباب میں بھی اس چیز کا خیال لکھئے کہ ہم ایمان والے ہیں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تب ہم سر بلند رہیں گے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو ایمان والا کب بنے گا آدمی جب ان تمام چیزوں کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احکام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق دیں آمین یا رب العالمین